اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدن عبده ورسوله اللہم صلی علی محمدن دروشری پڑو بھی سارے اللہم صلی علی محمدن وعلى آل محمدن کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمدن وعلى آل محمدن کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مہینہ تے چند لین بعد رمضان دا شروع انوالا ہے تے موضوع ساڑے کول سیدھتے ساکیے کوسر اللہ تعالی نے جڑے ہدایت سرچشمیں بنائے جڑا انساننا پہلے دن اگل کتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل نهبتو منہا جمیعا اب سب اترو یہاں سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَهُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اب تم سب یہاں سے اترو جب جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی اتباہ کرے گا اس کو کوئی خوف و خطر نہیں اس کو کوئی غم نہیں اوہ ہدایت جیڑی اللہ تعالیٰ دی طرفوں آن دی ہے آن دی رئی اور مکمل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہ یا تِوہی تِیافِ الرسالت اللہ دی کتاب اور اللہ دے رسول اے ہدایت دہ ذریعہ ہوئی اور اے ذریعہ قرآن آخری کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی قرآن کدہ کلام ہے اللہ تعالیٰ نا کلام ہے نا بات تے کس طرح پیج ہے اللہ تعالیٰ نا لوحے محفوظ تو ایک رات چھے اتا رہا جیس رات دہ ذکر اگلے میرنے چاہے کیڑی راتیں کمیدہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا تمہیں کیا بتا ہے کہ قبر قدر کی رات کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شار لیلت القدر ہے ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے ایک ہزار مینے جگنیار آتا آنیا نے ایک مہینے جگنیار آنیا نے انہتی یتی ایک ہزار مینے جگنیار آئیا انہتیز آر یتیز آر راتا ایک رات تیز آر دینہ دے برابر ہوئی نا تو جی صرف راتان دے برابر کری ہے تو اس تو دگنی ہو جگی ایک رات پھر کنے گناہ ہوگی سٹھ ہزار گناہ یا اناتھ کہہ رہو کہ ایک رات اناتھ ہزار گناہ ہوگی کن دی وجہ ناہی ددستہ اچھی بولو دوستہ بھائی اللہ تعالی نے کی آکھا اب یہ کیوں ایک ہزار مینے برابر ہوئی اللہ نے اکھا مادرہ کمہ لیلت القدر تھی تو انہوں نے پتہ کیوں نہیں لیلت القدر کی اللہ نے بھی نہیں سمجھ دیتی اللہ نے دسے ہی ہے دسوں نا کئی چیز نے ایک انہتر ہزار ایک رات منا دیتا کئی چیز نے قرآن نے قرآن نے اس رات کی ادنی قدر بدا دیتی ہے قرآن نے اس رات کی سلوک ہے قرآن نے اللہ دا کلام ہے کلام دا مطلب کیوں دا ہے بات جب بات دا کوئی مطلب نہ ہوئے تو بات ہوندی ہے کہ شور ہوندہ ہے شور ہے شور ہے پھر جڑا ہمیں ترابیہیں سننے ہیں ان دا مطلب ہوندہ ہے ساڑے باستے ہوندہ ہے پھر ترجمہ سیکھا ہے کلام ہے نا تے کلام دا مطلب ہوندہ ہے نا تا کلام ہے میرے باستے قرآن کیے میں جدوانا پیانا میرے باستے تے ہر میں مرادے آفدی آفدی میرے باستے قرآن کیے سوچو انہیں چوہ اکبتی بجھا دے تھوڑا جب میں نے وہی شکلہ نظرہا بھی میں اقیقال کرنا پیانا تو کوئی فیدہ گال دا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا وہ سوچوڑے دوں ہی بجھا دے اللہ تعالی نے بھیجا اپنے نبی نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز پڑھ دے انہ خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین بات جلینا ہو اللہ دی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُو مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کتاب تے عمل کی بھی کرنا ہے اندے باستے ہدایت چاہی دیں کچھ دس سے بھی بھی ایک ہکم ہے آئے اندے تے اس طرح عمل کرنا ہون میں پتا دے گا بھی گردج پتری ہوئے تھے تو کٹ کے کٹ دے پتا ہے نا سارے نا سارے نا پتا ہے بھی گردج پتری ہوئے تھے کٹ کے کٹ دے لیکن انہوں کٹن دا کٹن دا طریقہ جڑاوے وہ کوئی سکھائے گا یہ تو سارے نا پتا ہے پتری ہے تو وہ تکلیف دیں دی انہوں تھی نہیں ہونے دی انہوں کا ڈوہ اس سے طرح اللہ تعالی نے اپنی ایک بات کہہ دیتی تو انہوں یا ایوہ اللہزین آمنو عوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلكم لَا لَكُم تَتَّقُون روزہ تاڑے تیسی لکھ دیتا ہے فرض کر دیتا ہے انہوں پتا لگے نا روزہ فرضیں انہیں رکھ رہے ہیں کیوں میں رکھ رہے ہیں یہ ہدایت کتھ ہو لینی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا خیلِ الْحَدِيَ حَدِيُو مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّا نَبِیِ کرِیم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت جلی خود اللہ تعالی بیان کر دین خود اللہ تعالی جلی سیرت بیان کر دین ایک آیت میں صرف ان دی طور سامنے پڑھنا عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ بِالْقُلْ آگیا ہے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے اس پر بہت گران گزرتا ہے اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچے تمہاری بھلائی کے لیے بڑا حریص ہے اور مومنوں پر بہت نرم اور رحیم ہے بہت نرم اور رحیم رحیم ہوندہ ہے جڑا جڑی رحمت استقلال ہوگا ہے نا مستقل پاننا ہوگا ہے اوہ اندھی رحیم رحمان ہوندہ جڑا بہت ساری رحمت ہوگا ہے رحمان ہوندہ ہے کہ اندھی رحمت ایسی بھی اٹھ عرب انسانا جو پامے گوی انہوں ماندہ پامے نہیں ماندہ سارے ہواستے وارہ سان لیندہ بندوست کیتا ہے تی رحیم ہوگا ہے کہ جڑے پھر ماندہ ننہ انہا واسطے امیشہ واسطے جنتہ بنا رکھی ہیں جنیاں کدے ختم نہیں ہوگی ہیں رحیم کی ہے جیڑی رحمت جیڑی رحمت میں پرسسٹنس ہوگا ہے باقی رہنہ ہوگا ہے جندے سے تی رحمان کی رحمت ہے جیڑی ابنڈنس بہت زیادہ بہت آدھ ہوگا ہے جندے سے تی اے اللہ تعالی نے اپنے رسول دے دل دی کیفیت بیان کی تھی ایس آیت بیچ جیڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیلی کیفیت ہوئے سنت در تکازہ آگائی بھی ساڑھے دیلی بھی ہوئی کیفیت ہوئنی چاہی دی سیرت ساکیہ کوسر ہے نا تو پھر جلی سیرت اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں یہ او سیرت ہے بہت ساری بیان کی تھی اللہ نے سیرت ایک سیرت آئے ایک یہ کہ اندے دل دی کیفیت اے ہے کہ کونو پونچن والا کوئی بھی نقصان کوئی بھی خسارہ کوئی بھی تکلیف انہوں نے بہت گران گزر دیا اور تاڑی پلائی باستی بہت حریصن ہے جے استاد اپنے شاگرد واسطے ایس طرح دا جذبہ نہ رکھے تو سنتیں عمل کرے گا علماء وراثت الانبیاء نے اگنے تو وراثت صرف ہی ہے یہ بھی ممبر چنگا لابد ہے جنہوں آؤ ڈاکٹ صاحب نے کہوں کہ انہوں نے او گال کرنی ہے جیوے نبی کردے رہے نے خطبہ دینا ہے واس دینا ہے اویو گلنا سنانیاں نے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی دے جمعیل آئیاں سے اس واس تے تُسینہ دے پھولو بھی سٹو انہ دی راج کالین بھی بچھاؤ سارنہ چنگی کرسی دے باؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو گال سنا دے سی اپنے اللہ تعالی دے کلام اپنے اللہ دی بات سنا دے سن او نا دی ایمیں عزت اندی سی کیوں بھئی ایمیں اندی سی عزت اندی تیرہ سال کی ہویا اونا نالے ہم تو انہوں نے کسی نمود چوٹا اکھا اکھا اونا نو اکھا کسی نمود چوٹا کسی نمود ہ pa sings کوتو کی تصر دے مجید با سر چند سنے رب판 کسی نمود چوٹانے پہلا اکی خوٹا مجید مجید چلو میں اکھاں گا چلو ان میں چوٹنے بولے سے کتے بولے ہی تائے گا ہاں تو وہ تسادہ کسن نا کتے چوٹنے سے بولے اے تکلیفاں چاہیے ہیں انہوں نے مکہ چاہیے ہیں دیکھو اس ہی ایک کور غلطی کا نجی میں میں تو انہوں کے دیس ہے نا کیا قرآن ہے جدو قرآن آپا لفظ بولنے نا تے اپنے ذین چکی ہاں دا ہے این دو جل نا تے درمیان چے بھرکے تے بھرکے ہوتے ہاں تحریر یہ نظر آدھا نا قرآن عقیدہ جدو اے قرآن مکہ چے اتریا سی یا مدینہ چے تو مدینہ چاہیے نا سورت سورہ بکرہ مدینہ جو نازل ہوئی یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ انہوں پتا ہوئے بھی کڑی سورت کتے نازل ہوئی سیرتِ ساکھی ایک اثر سنن لگے جنہاں میرے گولوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب وہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے متقین کیلئے ہدایت ہے کتاب آ کیا نا انہوں مقبتی ناچ او دو ایک کتاب ایمی سی او اس میں کمی سی کمی سی جدو ایک کتاب ایمی نہیں سی پھر کمی سی پتراتے میں کسے کسے میں لے لکیا سی کوئی کوئی آئتاں سن کوئی ترتیب تو نہیں سی ایک کتاب کتے سی ہو رہا ہوں وہ کہتے ہیں حفاظ تے تو اس تو پہلے سی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سی آئی ہاں کتے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تے صحابہ دیں تے پھر عمل ہوں دا سی پھر کتاب کتے ہونے چاہیے دی ہے اوٹھے ہوں دے تے عمل ہونے چاہیے دی ہے اوٹھے ہوں دی سمجھ ہونے چاہیے دی سمجھانا دی بھی گال دی کہ کوئی اوکھیاں گلنا شروع کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جندگی نو جاننا کیوں ضروری ہے مہنم میں تے واکھاں ہمیں دسو درک جو میں اگے میں نہیں پوچھا تاڑے کلوں کہ کنوں کنوں قرآن دے ترجمہ آدھا ہے شرم سار اندیاں نہیں پوچھا مدرسے کے ساتھ نسل ہیں تو اسی چلائے رہے ہیں پھر اسی پڑھایا کی تو انہوں یہ تو انہوں قرآن ہی نہیں آدھا مہنم میں شرم آدھا ہے دس دیتا ہے تو انہوں کہ اس کلام دی احسیت ساڑے بازتے سوائے اک شورت آواز دے کوئی نہیں ہے کی جہدو اندہ کو مطلب بنا ہو رہے ہیں ہنج کنی آواز پہندی ہے جو میں ڈنگرہ دے کرنا ہی جو پہندی ہے یہ اون آواز دے ہیں دی کوئی سمجھ نہیں تو ساڑے بازتے بھی کوئی سمجھ نہیں تو کنہ نو پھر اللہ تعالیٰ نے اکھیا اولائی کا کلا نعام وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ وَكَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ بس بہت خوفناک گالے میں آلے نہیں کرنا جب یہ اس آیت کی بیان ہوئی ہے ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کیلئے بنائے ہیں اور یہ بھی فرمایا ہوں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْدَ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ہوئی ہے، بہت سے جن اور انسان جاںلاد ہے ہے، اب اگر توایا ہے، دس دے جیجی پہننا حالنکہ وہ پھر نچے پھر جیس گیسے پھر جیسے پھر پھر جیسے پھر جاتا رہا نہیں سنیں کیوں پرہا اس واسطہ ہے کہ آنوارا تسیہوں نوارا داسوری تندر سے اسی تویا ہے پھر بچے آپ ہیں میں دنوں دس سے جانا تو سوندہ ہی ہے اللہ کو دیکھا کہ کانچی تو میں نہیں بھی ہے اسی کیانا ہے سوندہ ہی نہیں کیوں سمجھ دانے کہ اس گال دا مطلب کی ہے جس طرح میں توڑکو اے نہیں نا پوچھے ابھی کنوں کنوں قرآن دا ترجمہ آدھا ہے تاکہ آپ اے کے دجے سامنے شرمندہ نہ ہوئی ہے اسی طرح میں تو انہوں اے بھی نہیں پوچھتا ابھی کنے کنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی کوئی کتاب پڑھی ہے میں نو پکا ہی کہ انہیں جننے ساتھ تھی آپ اے تھے بیٹھے ہیں جنہ تک میری آواز بھی جان دی بھئی ہے انہ واسط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ محبوب کوئی ذات نہیں ہے پکا یقین ہے میں نے بلکل ہی نہیں ہے ہر شخص دی دل نے بارے جو میں شادت دے ساتھ نا کہ اسے ترہی ہیں لیکن جنہوں اسی اتنا محبوب رکھ رہے ہیں انہوں دی زندگی تھی کوئی کتاب اسی پڑھی میں اے نہیں کرنہا جنہوں نہ پتا ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جی پیدا ہوئے اسی کے مدینے چھے انہیں نماز ناکس ہو جائے گی لیکن اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری زندگی دا مطالعہ کرے گا تو نبی دی پہچان بہتر ہوئے گی کی نہیں تعرف بہتر ہوئے گا تعلق بہتر ہوئے گا ہوئے گا کی نہیں پھر سیرت دی کوئی کتاب پڑھو گے کی نہیں جنہیں نہیں پڑھی کوئی نہ کوئی ایک کتاب سیرت دی پڑھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش تعلقیت وفات تک پوری زندگی دا مطالعہ کرے گا تاکہ سنو پتہ لگ گئے کہ اے جب ایک خطیب اسی بند کے بیہ جنہیں دے تاڑھے تو اے اس وقت کم از کم سب تو زیادہ عزت دا تسیس انو مقام دندے ہو یہ ہمیشہ ہمیں نہیں سیا گا اور کی کی مشکلات سن سیدہ تسا کی ایک اثر سننی ہے نا سب تو پہلے آتا ہے اے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری پا دیتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا کون کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں اپنے نبیوں کہ اے کہہ دے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں ہن نبی صلی اللہ علیکم نے اللہ تعالیٰ نے کیا جو لوگانوں داست دیو تو میرا گوانڈی میری گال نہیں سندا کیوں جو وہ کی کرے گا وہ بندہ کس طرح سوچے گا کنیوں دیواستے پریشانی دی گال لے کسی مندر ہی میرے تھے سارے انسان نہ دیئے جمیعا جمیعا اے سے اس کے اکو فکر ختم نبوبت موجود ہے سمجھانا دیئے وہن کوئی رہ نہیں گیا جن دی طرف میں رسول اللہ ہوا اگر داستی نا قومہ دیئے طرف رسول اللہ اے تھی کی فرمایا جمیعا جمیعا پوری انسان جن طرف ہن دیچہ ختم نبوبت دی دلیل ہے کہ ہن کوئی ایسا انسان رہ نہیں گیا جن دی طرف رسول نہیں آیا ذمہ داری اتنی بڑی اور مکی دے چلات ان پڑھو گے تو پتہ لگے گا نا جنہوں تک تک سیرت اچھی طرح نہ پڑھ لیئے او دو تک تیہاں سالنا چکس پہ لے کیڑا قرآن آیا اور انہوں نے کی ٹریننگ دیتی وہ بھی سوار کے سمجھ نہیں آنے گی سیرت پڑھنی ضروری ہے تے جنہ نے قومہ بنانی ہو نا انہوں سیرت پڑھنی ہو رہ بھی ضروری ہے کہ سیرت پڑھیں پتہ لگے گا تیہاں سالنا چکس ایک اجڑ قوم ایک لکھ چوئی ازار صحابہ والی قوم کے میں بند ہیں سیرت تو پڑھتا لگے گا وہ میں سارے کندھر ہیں نسی اچھی قوم بنانا چاہنے اچھے مسلمان بنانا چاہنے جدوں تک بغور مطالعہ نہیں کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور انہوں نے نال نال وحی کی میں آنے لئے سیرت نال وحی تعلق تیہاں سالنا چکر قرآن کس پڑھیں کتھیں اتریاں تک اس گلدی سمجھ نہیں آئے گی سمجھ نہیں آئے گی کہ صحابہ جیسی قوم کے میں تیار کی تیاس آتی ہیں لیڈنا وحی تیہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بڑے غور نال پڑھنا نال قرآن نوں ملا کے کہنے موقع تے اللہ تعالیٰ کس طرح رہنوائی فرمان ہے یہ ہور بھی زیادہ ضروری ہے سیرت سمجھ آ رہی ہیں ہاں جی تے کوسر دے نام توسی سمجھنے خیر کسیر یا حوز کوسر جنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زات تو خیر کسیر جینے آنی نا لبدا انو اتھے بھی نہیں لبنا افیصلہ اتھے یہ جڑا اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رہنوائی تو اتھے سراب نہیں نا ہوندہ اوہ سوچے بھی میں اتھے مل جائے گا نہیں ملنا اتھے تعلق بناو ازان تو بعد اعلان کر دے رزی تو باللہ ربن و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بالاسلام دینہ جرہ سبح شام انا کلماتنو اکھے میں انہوں باؤں پھڑ کے جنت سے لے جاؤں گا ایک یہ دیس اکھے رضی تو باللہ احی ربن میں اس لئے تھی راضی ہیں کہ میرا رب اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے میرا پالن والا اللہ ہے رابدہ کی مطلب اندھا ہے میں کچھ بھی نہیں تھا تے میں نو پیدا کرنالا جتو میں بہت چھوٹا تھا تے میں نو بڑیاں کرنالا پھر جتو میں اس تو بڑا ہو گیا ہر عالم چھے میریاں ضرورتاں پوریاں کرنالا جتے میں پہلا پہلا وقت گزاریاں اتھے بھی میریاں ضرورتاں پوریاں کرنالا سمس سبیلہ یسرہ پھر جتو اللہ تعالیٰ نے بار نکل اندھا راستہ آسان کر دیتا تے بار نکل دیں پھر جنی میں یہ ضرورتاں ہی بدل گیاں آسانا وہ ایک ادھے منٹ دے اندر اندر ساریاں دے انتظام کرتا اس تو پہلا میرے کل ہوا کوئی نہیں سی سان لے انواس دے ماں کو لوں آکسنگل لے اننا سا پیدا ہوں تو ادھے منٹ بعد میری اب آدھا بندوبست دوسرا کار دیتا ایک ختم ہویا دو جہاں گارتا میرے کل گزارا پہلا بندوبست جڑا وے ہور سی پیدا ہوں تو چاندے سیکنڈ بعد گزارا بندوبست بھی بدل گیاں فضلات دا بندوبست سے فضلات کتے جانے سی نو میرے پیدا ہوں نے فضلات رو ٹکانے لان دا بندوبست بھی بدل گیاں ہر حالت سے ہر ضرورت پورا کرندہ بندوبست کرنے والا رب میں اندھے مالک ہوں اندھے اندھے مدبر تدبیر ہر حالت سے میری ضرورت پوریاں کرندی تدبیر کرنے والا اور میرا مالک میرا پیدا کرنے والا تین مطلب نے رب دے پیدا کرنے والا مالک تو ضرورت پوریاں کرنے والا میں اس غلطے راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے تو میرا دین اسلام ہے اللہ تعالی نے دین اسلام پسند کیتا ساڑے واستے وَرَزِیتُ الْاکُمُلُ تے دین کیندہ میں تو انہوں نے دا سکید دسیاں تھوڑی دل پہلے زندگی گزارندہ طریقہ اچھا ان میں آخ تا دیتا ان میرے صرف آخیاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باؤں پھڑ کے جندتے لے جانگے کہ میں سچا ہوں اگر تاں لے جانگے میں ایت آخ دیتا بِ رَزِیتُ بِالْإِسْلَامِ دِینَ رَزِیتُ بِاللَّهِ رَبَّنَ وَبِمْحَمَّدِ النَّبِينَ وَبِالْإِسْلَامِ دِینَ کہ میں اسلام دے اپنا زندگی دا طریقہ ہوں تے میں راضی ہو گیا ہوں تے دین جڑھوے وہ ساری زندگی ہوں دیئے ساری زندگی گزارندہ طریقہ کاروبار جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا کمانا جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جو میں اللہ تعالیٰ نے قرآن چا دسیا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدایت دیتی بھی اے دیتی ایس طرح عمل کرنا ہم پھر سچے ہوں آنے ایس کول چا تے پھر جب باؤں پھڑ کے جنت لے جانگے کہ چوٹ ماری جانگے باؤں پھڑ کے جنت لے جانگے ہم سچے ہوں آلت ساری بتا کیے ایک تا یہ نا جڑی بات اللہ نے سارڈنال کیتی ہسا ہنو نہیں سمجھ دے تے ایک جڑی ہسیں اللہ انہل کرنے ہسیں انہوں بھی نہیں سمجھ دے نماز چے کی کرنے ہاں آیت اللہ تعالیٰ نے کلام کیتا ہے نا سارڈنال تے نماز چے ہسیں اللہ انہل کلام کرنے ہاں میں بھی ایک نوجوان امام دے پچھے کو سبا کو سال نماز پڑھی ہے ایک دن رائے جاندے ہیں انہوں پوچھ رہے ہیں سمی اللہ ہولی من حمداد مطلب کی ہے نماز چے ہونڈا ہے نماز چے ہونڈا ہے اب اندے تو فکریں کرنا ہے میں جو جعلیں کرنایاں اونے تو اکھے ہیں انہوں نے پوچھے ہیں میں چاہے ہیں میں چاہے ہیں میں چاہے ہیں مجھے جو میں نوانا پہنے تو میں آریک دیں آریک دیں میاں مرہا دیں اللہ دا کلام میں نو نہیں سمجھ جانا میرا کلام جڑا میں اللہ میینل کرنا پہنے وہ ہی نہیں میں سمجھ جانا بس ٹھیک ہے یہ بھی زندگی گزرنی چاہیدی ہے ٹھیک ہے مطمئن کیوں بھائی ہاں جی اللہ تعالیٰ جڑا کلام کرے منو سمجھنا بے جڑا میں لنا کلام کرے منو بھی سمجھنا بے ایک کملے گالے کے زیانی گالے کملے جنے نا پھر اس گالنوں اس حالتنوں بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا میں اس حالتنوں بدلنا ہے آپ دینوں ان دا فیصلہ میں کرنا ہے کہ کسی اور نہیں کرنا ہے میں کرنا ہے میں کرے پھر ہاں ہاں کس دن دا انتظار ہے چونٹ سا حالت تو ہو گیا میں اگر کنے باقی نہیں پھر میں نو پھر اللہ تعالیٰ کیانا پھر تیرنا میں نوے پتا ہے میں اللہ نو کیانا پھر تیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلق جڑے ہیں یہ بامانی ہونا چاہیے ہیں انہوں پھر بامانی بنانا ہے ہر ایک نے یہ آپ دیزی مدری سمالو یہ توڑیتی ہے تسیہ آپ پہا فیصلہ کرنا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سُمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ویسے مت بنو جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سنا لیکن سنتے نہیں تجرے نہیں سن دے عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ بلکل ہم نے جہنم کے لئے بہت سے جن اور انسان پیدا کیا ہے انہیں یہ نشانیاں کی نہیں لَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا آیت دی ترتیب ٹھیک کر دینا چاہیے کیوں ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا دل تو ہے ان کے پاس لیکن ان سے سمجھتے نہیں غال سمجھ چاہی بھی ہے نا تجھے باہر جایاں ان دے بھی اطابق عمل نہیں نہ کریے اے سمجھ دا فائدہ لَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں تو ہیں ان اس سے دیکھتے نہیں لَهُمْ عَيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان تو ہے ان سے سن دے نہیں انسان دے بھی کاننے جانوران دے بھی کاننے جدو آواز کان چپاوے جانور واسطے تو صرف آواز ان دی انسان واسطے صرف آواز ان دی ان دا کوئی مطلب ان دا ہے اس مطلب دے مطابق کو انو سمجھنا چاہی دا ہے تے آواز دا کردار ان دے مطابق بنانا چاہی دا ہے تے جانور کو تو نہیں اکل ہے گی کہ او اکھی بے کے یا کنی سن کے اس اطلاع دا اس انفرمیشن دا تجزیہ کرے پھر اپنے اپنا کردار ان دے مطابق وہ کوئی متعین کرے انسان کو لے گی تے صلاحیت تے جے انسان دے ہوتے بھی وہ ہی اثر ہوگے جانور دے ہی نہیں وہ ہی کوئی فیصلہ نہیں کردار کوئی تجزیہ نہیں کردار کچھ ہوتے تے غور و فکر کر کے اپنے آپنو نہیں بدلدار تے انسان بھی نہیں کوئی تجزیہ کردار یا کوئی غور و فکر کر کے اپنے آپنو نہیں بدلدار تے پھر دو میں برابر نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جانوروں کی طرح ہے پھر نالی فرمایا بل ہم ازل بلکہ ان سے برے ہیں ڈنگران تو پیڑے نہیں کیوں ڈنگران تو اکل نہیں سی تجزید اصلاحیت نہیں سی نتیجہ کٹند اصلاحیت نہیں سی ان ہوئے گی سی جدو انہیں بھی نہیں برتی اے انہوں تو برا نتیجہ تو بے پروا تک جیڑی گال سنی ہیں انہوں دا کوئی مطلب نہ ہوئے تک پھر وہ سنی کوئی نہیں انہوں سمجھے نہ جائے تک پھر دل کوئی نہیں یہ جے رہنا ہے کہ بدلنا ہے اپنے آپ تک جے بدلو گے قرآن سمجھن دی فکر کرو گے شاک کرو گے قرآن سمجھن بے جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا خیاروکم من تعلم القرآن وعلمہ سب تو اچھے تو کون نے جڑے قرآن سکھتے تھے سکھان دے نہیں کلے سکھانا لے نہیں سکھانا لے تھا اپنے پتہ لگا تھے بڑے چنگے نہیں قرآن سکھانا لے نہیں ابھی سکھنا لے نہیں کیوں جی یہ تشریح کوئی شبہ تھا نہیں ہاں جی سکھنا لے بھی نالی تجڑے نہیں سکھ دے نہیں سمجھ دے انہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل انعام بلہم ازل تجڑے سکھ دے نے قرآن سکھان دے سکھان دے نہیں انہوں نے فرمایا خیاروکم من تعلم القرآن یہ وہ انسان نہ چونہی چنگے نہیں جڑے قرآن سکھ دے سکھان دے نہیں اچھا ہوں میں انہوں نے چونہ ہے کہ انہوں نے چونہ ہے یہ فیصلہ میں کرنا ہے کہ کسی ہوں نے کرنا ہے نا سمچانی چلو پھر آج تو فیصلہ کر لو جنہوں قرآن دا ترجمہ نہیں آن دا وہ کسے نے کسے استاد کو بے جائے اور قرآن دا ترجمہ شروع کریں جنہوں قرآن عرف پڑھنے نہیں آن دے وہ عرف سکھے تالبیلم بن جائے ہر شخص یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دے آمد دا تارہ پتا کی کرا ہے جنہوں بیت المقدس دے سورے انبیاء کٹھے ہوئے جنہوں جبریل نبیان دے کلو پچھ دے آرہے ہیں تُسی کون ہو تُسی کون ہو تُسی کون ہو حضرت عبراہیم فرمانے نے میں عبراہیم خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے میں موسیٰ قلیم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوئے گا میں عیسیٰ روح اللہ تُسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کی دسیا میں وہ آن جنہوں قرآن عطا کیتا گیا کی تارہ دسیا عابدی صیرت آپ پہ کی بیان کیتی کہ میں قرآن والا بھئی نبی صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی صیرت کی بیان کر رہے ہیں جبریل نے سامنے باقی انبیاء دی موجود گی کی اعزاز میں قرآن والا تو جبریل علیہ السلام نے باؤں پھڑ گیا گلے مسلح تکارتا سمجھا گئی اے مہینہ جو رکھ گیا آنا پہ ہے نا انہوں پر روزیں آنا مہینہ سمجھا ہے ایک قرآن آنا مہینہ ہے شہر رمضان اللہ رمضان ہے وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن اتارا حدل لناس و بینات من الہداء والفرقان جنن فریمی نا مل جائے نا فمن شاہد منکم الشہر فلیسم پھر وہ روزیں رکھیں تو روزیں رکھیں جب میں آپ قرآن اپنی شکل چھوئے نا ذہن چھوئے یہ میں روزیں بھی ساڑھے سامنے ایک شکل ہیں بھی سوئر تلائے کے شام تو ہی روٹی نہیں کھاری یہی ہے یہ نا بچپن تو ہی ہی سوچا ہے روزیں سوام دا مطلب ہے اپنے آپنو روکنا ہر را فرمانی تو اپنے آپنو روکنا ہر فرما برداری دن نا کرن تو اپنے آپنو روکنا تے اپنے آپنو تھلنا صبر بھی ایسے نہیں آنے صبر کینو آنے اپنے آپنو تھام کے رکھنا فرما برداری ہوتے تھام کے رکھنا بھی صبر ہے نا فرمانی تے پہنچنا مرضی جی کرتا ہوئے اپنے آپنو تھام کے رکھنا صبر ہے تے مہینہ جی رہا نا رمضان دا اصل دیکھے قرآن دا مہینہ یہ دیکھے سب تو بہترین رات کیڑی ہیں وہ کیوں لیلت القدر ہے تے بس اسے تنہی جڑے قرآن سکھن سکھاننا جڑ جانا وہ بھی بکی سارے ہیں تو سب تو اچھے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنو سمجھ دے دے شوق ذوق دے 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 وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین